اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آپ کو آج سیون ایئرز بیبی کا خوبصورت سا ٹراؤزر بیل باٹم سٹائل سے امریلا کٹ میں دکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی طریقے سے ہے کورٹن پیپری کے ونٹر ڈریس میں یہ بہت ہی پیارے آج کل لگ رہے ہیں تو اس کی کٹنگ کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے جو میں اب آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ میں نے ارز میں سے ہی یہ دیکھیں فور فولڈ کر لیا یہ پورا ہی ارز ہے یہ ڈبل فولڈ کیا دونوں ہی پائنچوں کے لیے اور ٹوینٹی انچ اس کی لیندھ لیے ہے میں نے اور ارز کا ہی یہ پائنچیں ہیں یہ آج ہمیں ٹوینٹس بیبی کے لیے دو ٹراؤزروں کی کٹنگ آپ کو کٹھی ہی دکھا رہی ہوں میں تاکہ آپ کو ایزی لی سمجھا بھی آ جائے کہ اگر ہم دو ٹراؤزر بنانے ہوں ایک شورٹ اور ایک لانگ تو آپ اس طرح سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں صرف پرک آپ کا بعد میں ویلڈ فولڈ کرنے کا ہو جاتا ہے اگر وان انچ ٹو انچ کا شورٹ ٹراؤزر میں کمی بیشی ہو لیکن کپڑے کی کٹنگ اینڈ کپڑے کو کفائی شہری سے کٹنے کا طریقہ کی وجہ سے دو اکٹھے ٹراؤزر ایسے کٹنگ کیے جا سکتے ہیں میں نے ٹوینٹی انچ کا پائنچہ یعنی پینٹی لی ہے اور دبل ارز کر کر فور فولڈ کر لیا ہے سائیڈ میں تھوڑا سم کپڑا ایکسٹرا ڈالیں گے جو ہماری میانی جیس سے آسن بولتے ہیں وہ ہماری صحیح سائز کی ہمیں مل جائے تو یہ لیند اور ویڈز میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب جو ہم نے امریلہ کٹ کرنے ہیں پانچوں کے نیچے بیل باٹم سٹائل سے یہ دیکھیں میں نے اسی طرح سے یہ ڈیڈ میٹر کپڑا جو ایکسٹرا ہے اور ہے ڈیڈ میٹر کے ہم نے دو پینٹییں لیا ہے ڈیڈ میٹر میں سے ہی ہم نے یہ دیکھیں ڈبل فولڈ کیا اور اس کے بعد میں اس کو امریلے کی طرح یہ دیکھیں اس طرح سے امریلے کی طرح کورنر بنا لوں گی پہلے میں ٹوٹل کپڑا کٹ نہیں کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے امریلے کی طرح کورنر بنایا ہے دو پانچے امریلے کے میں اس سائیڈ سے لوں گی اور دو پانچے اس سائیڈ سے میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کی جو ویڈ ہے وہ ہم یہاں ایسے سائز ایسے لیں گے یہاں سے اور اوپر سے پینٹی کی لیند کے مطابق بیلڈ فول کرنے کے بعد آپ سائز دیکھیں آپ کو کتنا چاہیے مجھے تیار سائز ٹوینٹی نائن اینچ چاہیے تو میں نے یہ پانچہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں نشار لگاؤں گی یہاں اور یہ امریل ہے کٹ میں ایسے کٹ جائے گا اور دوسرا پانچہ دیکھیں اسی طرح سے ہمیں اسی کٹنگ میں ہاف ہاف مل جائے گا دونوں ہی پانچے اس طرح سے یہ دیکھیں دوسرا بھی اسی طرز میں اس سائیڈ ہو جائے گا اس طرح سے ہمارا کپڑا بلکل بھی ضائع نہیں ہوگا یہ کورنر جو چھوڑ بچ جائے گا تھوڑا سا وہ ہم پینٹی میں جو ٹائٹ ہے حصہ اس میں ایڈ کر لیں گے اس طرح سے کم کپڑے میں ہم دو ٹراؤزر تیار کر لیں گے کیونکہ اس طرح سے ہمارا کپڑا ضائع بلکل بھی نہیں ہوگا اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کا طریقہ دکھا رہی ہوں صحیح طریقے سے سمجھنا غور سے اب یہ دیکھیں میں دونوں ہی پانچوں کا نشان لگا لیا ہے جس طرح سے آپ کو بتایا ہے یہ رام شیپ میں اور یہ نی کے پاس کا نشان فٹنگ کا اور دوسری سائیڈ بھی ہم نے اسی طرح سے ہی دیکھیں فور فولڈ کر لیا ہے یہ اسی ٹریک سے کورنر بن گئے ہیں جیسا کہ ہم مرے لے کے اب میں نے یہ بھلا نشان بھی لگا لیا ہے اور یہ بھلا ایسی یہ بھی اب دونوں چاہیں آپ اکٹھے دیکھیں ایٹھ فولڈ ہو گئے ہیں یعنی فور فولڈ کر کر یہ فور فولڈ اور یہ فور فولڈ اگر آپ کی کینچی اسی اکٹھا کٹنگ کر سکتی ہے تو آپ اکٹھا کٹنگ کر لیں نہیں تو الگ الگ بھی کر سکتی ہیں اور جو یہ سائیڈ کا کپڑا ہے وہ ہم آسن یعنی رومالی میں بڑھا لیں گے ریور چائے تو آپ الگ الگ کٹ کر لیں چائے کٹھے دیکھو میں نے جیسے نشان لگائے ہوئے میں اس طریقے سے کٹ کر رہی ہوں اور اسی میرمنٹ سے میں دوسرا کٹ کر دوں گی سیم اسی سائز سے اس طرح ہمارا کپڑا ضائع نہیں ہوگا ایسے سیمپل کٹنگ ہے امریلہ کٹ کر کے آپ نیچے لگا لیں اگر کپڑا تھوڑا ہے تو تھوڑا سا جھوڑ آئے گا وہ بھی ایزی ٹھیک ہے آپ امریلہ کٹ کر کر نیچے بیل باطم کی تیاری کریں اب ہم نے دونوں ہی پانچے کٹنگ کر لیں یعنی کہ دونوں ٹراؤزر کے بہت ہی سیمپل طریقے سے ہم نے اس طرح سے ہی امریلہ کٹ کیا اس سائیڈ کا بھی اس سائیڈ کا بھی یعنی کہ دونوں ہی پانچوں کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایک پانچے کے یہ والے پینٹی کے اور دوسری کے دوسرے آپ کو رکھ کر بھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ عمومن ہمارے پاس ایک ایک جیسے تین تین سائز چار سائز دو سائز بھی آتے ہیں سلائی کے لیے تو ہم اس میں اس طرح سے کٹھے کٹنگ بھی کر لیتے ہوں لگ 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 بھی اب یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں پانچوں کو ایسے رکھیں گے اور اوپر سے جو ہم نے میانی کا سائز لینا ہے وہ آپ کو اس کی ٹریک دکھا رہی ہوں موسیقی 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 رمالی جو رکھنی ہوتی ہے اوپر سے ٹو انچ کا چھوڑ کر ہم نے دیکھے فیفٹی انچ کا ہے تو ہم اوپر سے تھوڑا سا نیچے کریں گے اور اس کو اس ٹریک سے نشان لگا لیں گے اور یہاں سے ایسے کٹ کر دیں گے اوپر سے چھوڑ کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا اوپر کا بھی اتنا ہی ہو کیونکہ یہ اکثر پینٹ کی جو ویسٹ ہوتی وہ کم ہوتی ہے لاسٹ ہی ہم اتنا ہی ڈالیں گے جتنی ہماری بیسٹ ہے تو اس کو سیم اسی ٹریک سے ہم کٹ کر لیں گے دونوں ہی ٹراؤزر یعنی پینٹیوں کے میانی کے لیے کپڑا جو کہ ٹرائٹ تھا ہمیں صحیح سائز میل گیا اب ہم نے یہ دیکھیں جس ٹریک سے آپ کو بتایا تھا وہ ہی سیم کٹنگ کی ہے ٹراؤزر کی دونوں کی ہی اب ہم نے سیمپل سلائی ہے آپ پہلے یہ کپڑا جو ہم نے اوپر ڈالا ہے وہ یہ سٹیچ کریں پھر سائیڈ کی سلائی کریں چاہیں تو آپ راؤنڈ کر کے دونوں ہی چیزوں کو پینٹی کو بھی اور امریلے کو بھی راؤنڈ کر کے لگا لیں چاہے ایسے ہی لگا لیں اور نیچے پائنچے میں جو راؤنڈ ہماری کٹنگ ہوتی ہے کپڑا ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے سے صحیح فولڈ نہیں ہوتا تو آپ اس میں پائپن کا استعمال بھی کر سکتی ہیں یہ پائپن بہت ایزی طریقے سے ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی دکھائی ہے لگانے کا طریقہ اور اوپر کی سیڈ بھی آپ چاہیں تو ایک پائپن پائنچے میں یعنی پینٹی میں ایسے اٹیچ کر کے اس کے اوپر بھی لگا سکتی ہیں وہ بھی خوبصورتی بہت پیاری لگے گی اب میں آپ کو اس کو سلائی کے بعد بھی دونوں ہی ٹراؤزر دکھاؤں گی اب یہ دیکھیں بیل بوٹم تیار ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت سا سٹائل سے امریلہ کٹ ہم نے نیچے پائنچہ اٹیچ کیا جیسے غرارے کا اٹیچ کرتے ہیں اس میں چونٹ نہیں ہے نیچے صرف امریلہ کٹ ہے اس میں پائپن ایڈ کی ہے اور نیچے بھی یہ دیکھیں کتنے پیارے سٹائل سے پائپن لگائی ہے بہت ہی پیارا خوبصورت کٹنگ میں کم تائم میں کٹنگ ہونے والا کم تائم میں سلائی ہونے والا بیل بوٹم سٹائل کا غرارہ نمار ٹراؤزر بہت ہی خوبصورت لگ رہا امید آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ اچھی لگے گی اگر آپ کو اس کی کٹنگ اچھی لگے تو پلیز ضرور بتائیے گا کمنٹس پر اپنے ہماری ویڈیو شیئر کیجئے گا آپ کا اللہ تعالی آپ کو اور عجر دے خیر دے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی